بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد محترم حضرات اور پردانشین خواتین اسلام نماز تراویح کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے اس کا عنوان سلسلہ الشبہات یعنی شبہات کے متعلق کتاب و سنت کی وہ تعلیمات جن کا سیکھنا ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے آج ہم بات کریں گے شبہات کے بارے میں براہ راست جو عنوان ہے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ لفظ شبہات سے ملتے جلتے جو الفاظ قرآن و سنت میں یا قرآن و سنت کے بارے میں آئے ہیں جیسے مشتبیہات متشابیہات ان الفاظ کی تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کل تک کے درس میں سنی آج سے ہم باقاعدہ جن کو شبہات کہا جاتا ہے ڈاؤٹس جن کو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلی بات یہی سمجھتے ہیں کہ شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے شبہات جسے کہتے ہیں یہ شبہات شبہ کی جمعہ ہے شبہتن کی جمعہ ہے یعنی شبہ پیدا ہو گیا آدمی کو شبہ پیدا ہو گیا اس کے پاس شبہات بہت ہیں یہ شبہ کیسے کہتے ہیں یہ آج ہم سب سے پہلے سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاہ داری سعادہ میں شبہات کا تعرف کرواتے ہوئے بہت آسان الفاظ میں کہا ہے کہ آدمی کے دل میں آ جانے والی کوئی بھی ایسی بات کوئی بھی ایسا خیال جو آدمی کے اور حق بات کے واضح ہونے کے درمیان رکاوٹ بن جائے یعنی کوئی بھی بات چہے آدمی کے دل میں خود بخود آئے شیطان بطور وسوسہ کے ڈالے یا سامنے والا کوئی انسان آ کر وہ بات آپ کے دل و دماغ میں ڈالے یا سامنے والے آدمی نے کچھ بات کہی اس کی بات سے آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو گیا کوئی بھی لیکن ایسی کوئی بات کہ جس کے آنے کے بعد آدمی کے اور حق بات کے واضح ہونے کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس کو شبہ کہتے ہیں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے کوئی بھی اعتراض ہو سکتا ہے کوئی بھی خیال ہو سکتا ہے اگر اس کے آنے کے بعد کسی بھی مسئلے میں حق حقیقت آپ کے سامنے کھل نہ سکے آپ کے سامنے بات دو ٹوک واضح نہ ہو سکے آپ کے دل میں وہ یقین نہ رہ سکے تو پھر یوں سمجھئے کہ یہ شبہ ہے یہ شبہات کی تعریف ہے یہ علمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہا کچھ اہل علم نے کہا کہ شبہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ حق بات اور باطل حق اور باطل دونوں مل جائیں حق اور باطل مل جائیں دونوں ایک طرف سے آپ دیکھتے ہیں تو حق دیکھتا ہے اور دوسری طرف سے آپ دیکھتے ہیں تو وہ باطل دیکھتا ہے آپ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں تو وہ صحیح دیکھتا ہے اور دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں تو آپ کو غلط دیکھتا ہے اب ان دونوں میں سے یہ حقیقت میں ہے کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ آپ تائے نہ کر سکیں کہا اس کو بھی شبہ کہتے ہیں یعنی جس کے ایک پہلو دیکھتے ہیں تو صحیح لگتا ہے اور دوسرا پہلو دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ کو غلط لگ رہا ہے اب دونوں نہیں ہو سکتا ایک چیز بے ایک وقت صحیح اور غلط دو بھی نہیں ہو سکتی یا تو وہ صحیح ہوگی یا غلط ہوگی لیکن یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ تیہ کرنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہو رہا ہے کہتے ہیں اس کو بھی شبہات کہتے ہیں بعض اہل علم ایک اور اس کے دیفنیشن دیا ایک نیا تعارف اس کا دیا نئی تعریف متعین کی کہنے لگے کہ شبہ کہتے ہیں اس بات کو جو دیکھنے میں حق لگے لیکن حقیقت میں حق نہ رہے دیکھنے میں حق لگے حقیقت میں حق نہ رہے یعنی آدمی کا جو پہلا نظر پہلی نظر پہلے مرحلے میں سنتے ہی آدمی کو لگے بات تو صحیح لگ رہی بات تو ٹھیک دیکھ رہی ہے آدمی کو لگے لیکن حقیقت میں وہ بات صحیح نہ ہو تو ایسی بات کو شبہ کہتے ہیں یہ الگ الگ تعریفات اہل علم نے کی الگ الگ definition شبہات کا اہل علم نے دیا اور حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان سب کو شبہات کہتے ہیں ان سب کو شبہات کہتے ہیں کبھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ پتا نہیں چلتا یہ حق ہے کہ باطل ہے یہ بھی شبہ کا باب ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز کو آدمی بار سے دور سے دیکھتا بلکل صحیح لگ رہی لیکن جب جا کے تحقیق کرتا ہے پتا چلتا ہے حقیقت میں وہ حق نہیں ہے صحیح نہیں غلط نہیں اس کو بھی شبہات کہتے ہیں اور حقیقت میں اگر آپ کے میرے دل جیسے ابن قیم نے کہا نا کہ کوئی خیال آ جائے کوئی بات آ جائے کوئی سوال آ جائے کوئی اعتراض پیدا ہو جائے چھے وہ ہماری طرف سے خود آئے یا شیطان جوہے دماغ میں وہ بات ڈالے یا پھر سامنے والے کسی آدمی کے ذریعے سن کر ہمارے دماغ میں آئے لیکن وہ بات اگر میرے اور حق بات کے واضح ہونے کے درمیان رکاوٹ بن جائے اس بات کی وجہ سے حقیقت مجھ پر کھل نہیں رہی ہے تو پھر یوں سمجھئے اس کو شبہات کہتے ہیں یہ ہوا شبہات کا تعارف انسان کی زندگی میں ان شبہات کا انسان کی ایمانی زندگی میں ان شبہات کا کیا اثر ہے کیا ان کا جو ہے تعلق ہے اگر ہم اور آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن بنایا اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن میں کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخدوہ عدو دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے یعنی وہ ہمیشہ کا دشمن وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا شیطان سے آپ کے ساتھ بھلائی ہو ہی نہیں سکتی ایک شیطان اگر آپ کے سامنے آ کر کہے کہ میں تمہیں خزانہ بتا رہا ہوں آپ کو لگے گا میرا بھلا کر رہا ہے نہیں اس میں بھی شر ہی ہے ایک شیطان آپ کو آ کے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے جو ہے ایک جن آ کے تحجد کو جگہتا ہے شیطان آ کر اگر آپ کو تحجد کو بھی جگہیں آپ سمجھئے اس میں کوئی خیر نہیں شیطان آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا بھلا نہیں چاہتا ہاں ہو سکتا ہے آپ کی بھلائی کو ایک بڑی بھرائی کا ذریعہ بنانے کے لئے وہ بھلائی کی طرف آئیے ممکن ہے لیکن یہ بات یاد رکھی قرآن میں اللہ نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو کیوں؟ اللہ تعالی نے کہا شیطان کی پوری کوشش صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گروہ کو جو اس کی بات مان لیتے ہیں جو اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں ان کو لے جا کر بلاخر جہنمی بنانا چاہتا ہے اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی اور مقصد نہیں ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے یہ جو شیطان کی جو عداوت اور دشمنی اور انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر جہنم کی طرف جو لے جانا جو اس کی پوری زندگی کا مشن ہے ساری محنت کا خلاصہ ہے ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیطان انسان پر دو راستوں سے حملہ کرتا ہے جتنے بھی حملے شیطان کے ہوتے ہیں جو بھی اس کے ہتھکنڈے ہوتے ہیں بنیادی طور پر دو راستوں سے انسان کے پاس وہ آتا ہے کا ایک راستہ ہے شہوات کا شہوات شہوتن کی جمع اور اردو میں شہوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خواہشات کو کہتے ہیں اور خواہشات سے مراد صرف جنسی اور فطری خواہش ہی نہیں ہر طرح کی خواہش آدمی کے اندر اللہ نے خواہشات کہی رکھی زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطارت من الذہب والفضہ والخیل المسومت والانعام والحرف اللہ تعالی نے جنائی کے انسان کے اندر اللہ نے کس کس چیز کی خواہش رکھی ہو بھی اللہ نے کہا حب الشہوات من النساء عورتوں کی خواہش مرد کے اندر یا عورت کے اندر مرد کی خواہش والبنین اولاد کی خواہش والقناطیر المقنطارت من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی دولت جمع جمع کر کے رکھنا کما کے رکھنا والخیل المسومت اچھے جو ہے نکیل کسے ہوئے اونٹ یعنی نشان زدہ اونٹ ایسے معاف کیجئے گھوڑے نشان زدہ گھوڑے ایسے گھوڑے جو بالکل آدمی کی زیب و زینت شان و شوقت بڑھا سکیں اور اس کے لئے ایک بہترین ذریعہ بھی بن سکیں والانعام والحرض ایسے ہی چوپائے جو اس کے کاروبار کی شکل میں رہیں یا لمبی لمبی کھیتیاں یہ ساری انسان کی خواہشات ہیں انسان کی خواہشات بہت ساری ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے پاس جو آتا ہے انسان کو جو گمراہ کرتا ہے دو راستوں میں سے ان میں سے پہلا راستہ ہے شہوات کا راستہ یعنی خواہشات کا راستہ کیا کرتا ہے اللہ تعالی نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں تو ان خواہشات کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک ضابطہ رکھا آج آپ اس کو سمجھیں گے ہم کو اپنی زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا دیکھیں خواہشات میں اللہ تعالی نے کیا رکھا ہے کچھ خواہشات ہیں جو انسان کی ضرورت بھی ہیں کچھ خواہشات ایسی ہیں جو انسان کی ضرورت بھی ہیں اور کچھ خواہشات ضرورت سے ذرا آگئے انسان کی دنیا کی لذتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خواہشات میں بعض خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا لیکن ایک حد تک بعض خواہشات کو اللہ نے جائز قرار دیا پوری کہے گا انسان اللہ نے ان خواہشات کے پورے کرنے کو مباح اور جائز کہا لیکن ایک حد تک اور پھر بعض خواہشات کے بارے میں اللہ نے کہا یہ خواہشات پورے طور پر نہیں پوری کا آدمی ان پر جھانک ہے نابی نے مثال کے طور پر آج آپ دیکھئے جنسی خواہش آدمی کے اندر ہے اللہ نے کہا ہاں اس کی ایک اجازت اللہ نے رکھی ہے ایک عورت کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کرے اور ایک مرد کو اجازت ہے کہ ایک یا دو یا تین یا چار تک نکاح کرے اور اگر زمانہ لونڈیاں گواہ ہو تو چار بیویوں کے علاوہ لونڈیاں بھی رکھ سکتا ہے اللہ نے جائز رکھی لیکن بغیر نکاح کے حرام طریقے سے یا چار سے زیادہ نکاح کرنا اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا تو خواہشات کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ ضابطہ رکھا ہے کہ انسان کی اس دنیا میں زندگی کے لیے جو ضروری تھی یا مفید تھی ضروری نہ بھی ہو لیکن انسان کا اس میں فائدہ ہے اللہ نے اسے حلال کیا اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے اللہ تعالی نے اسے حرام قرار دیا اور وہیں بعض خواہشات جیسے نشے کی خواہش کسی آدمی کو ہے اللہ نے حرام قرار دیا نشہ حرام ہے اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مسکر ان خمرن کہا کہا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور شراب جو ہے حرام ہے اسلامی شریعت کی نظر میں تو اللہ نے بعض خواہشات کو پورے طور پر منع کیا اس لیے کہ اس میں انسان کی ضرورت نہیں انسان کا مزہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں انسان کے لئے نقصان زیادہ ہے اب شیطان کیا کرتا ہے دیکھئے انسان کو جو گمراہ کرتا ہے دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے ایک راستہ خواہشات کا وہ کیا کرتا ہے جو جائز خواہشات ہیں ان خواہشات کو ان کی حد میں نہ رکھ کر اس حد سے آگے بڑھا لے جاتا ہے اس طرح وہ جائز خواہش کو بھی ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا بن جاتا ہے آدمی نکاح کر کے اپنی فطری خواہش پوری کر سکتا ہے لیکن آدمی کو زنا میں لے جاتا ہے آدمی حلال کمائی کے ذریعے ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے لیکن اتنی خواہش مال کی پیدا کرتا ہے کہ انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے آدمی دنیا کے اندر محنت کر کے ایک مقام دنیا کے سامنے بنا سکتا ہے لیکن آدمی ظلم کر کے زبردستی کر کے کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کو کچھل کے اوپر جاتا ہے انسان کو شیطان خواہشات کے باب میں یوں گمراہ کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں اس میں جائز حد پر روکنے کے بجائے آگے لے جاتا ہے اور جو ناجائز خواہشات ہیں جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ان کا شوق آدمی کے اندر پیدا کرتا ہے اور آدمی کو وقتی طور پر اندھا کر کے ان خواہشات کی لط لگا دیتا ہے اب ہوتا کیا ہے انسان خواہشات کے راستے سے اللہ تعالی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم خواہشات کا فتنہ اور ہم اسے کہتے ہیں گناہ معصیت ہم عام بلچال میں اسے گناہ کہتے ہیں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں آدمی ان کو حرام نہ کرے گناہوں سے نہ رکھیں ابن قیم نے لکھا کہ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ شہوات کے راستے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو شبہات کے راستے سے گمراہ کرتا ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ شبہات کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یعنی آدمی کے دل میں ایسا کوئی شبہ پیدا کرتا ہے آدمی کے سامنے ایسے شبہات کھڑا کرتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اپنا دین دعوی پہ لگا ہوا ہے اس کے اپنے دین پر خطرہ منڈلا رہا ہے آدمی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس شبہ کے بارے میں مبتلا ہے یہ شبہ اس کے اپنے دین کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اسی نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھے ابن قیم نے لکھا ہے کہ آغاز ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک شبہ شیطان ڈالتا ہے اب ایک شبہ جیسے انسان کے اندر ڈالتا ہے وہ انسان اس شبہ کو قبول کرتا ہے تو قبول کرنے کے بعد اپنے دماغ کو چلاتا رہتا ہے شیطان اس کا ساتھ دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدمی کو یہ دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ نئی چیزیں دریافت کر رہا ہوں میں کچھ نئی چیزیں نکالنے میں کامیاب ہو رہا ہوں میرے ذہن میں کچھ ایسے نئے پوائنٹس نئی باتیں آ رہی ہیں جو آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں ابن قیم نے مفتاہ داری سعادہ میں اتنی پیاری بات لکھی ہے شیطان شبہ سے شروع کرتا ہے پھر انسان کو علم کا دھوکہ دے کر کہ تیرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تیری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو کچھ ایسی چیزیں سوچنے میں کامیاب ہو رہا ہے جو تجھ سے پہلے لوگ نہیں سوچ سکے یا کچھ ایسی چیزوں تک تیرا دماغ پہنچ رہا ہے جہاں تک کوئی اور نہیں پہل سکے ہوتا یہ ہے کہ ایک شبہ سے شروعات ہوتی ہے تو پھر آدمی کا دل اور دماغ شبہات کا گھر بن جاتا ہے اور شبہات کا گھر بننے کے باوجود سب سے بڑا خطرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا یہ ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ یہ علم نہیں یہ شبہات ہیں یہ حق کے لباس میں لباس حق کا ہے باطل ہے باطل کو وہ حق کے لباس میں شبہات کو علم کا لباس پہنا کر انسان کے اندر بڑھاتا چلا جاتا ہے یہ شیطان کا دوسرا راستہ ہے جہاں سے وہ بنی آدم کو گمراہ کرتا ہے یہ دوسرا راستہ ہے جہاں سے یہ بنی آدم کو گمراہ کرتا ہے انسان کے اولاد کو گمراہ کرتا ہے اور جب شیطان انسان کو ان شبہات کے راستوں سے گمراہ کرنے لگ جائے تو پھر آپ یوں سمجھئے کہ اب فتنہ یا آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے اسی لئے ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں فتنے 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 دین کے لئے جو فتنے کہا یہ فتنے انہی دو چیزوں کا نام یا تو شہوات سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی یا شبہات سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی اور یہ بات آج یاد رکھیں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں شہوات کا فتنہ جو ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ اس کو پہچان لیتے کیوں؟ کھلی بیتی نہیں گناہ کا کام ہے جو گناہ کر رہا ہوں اس کو بھی معلوم ہے وہ گناہ ہی کر رہا ہوں لیکن شبہات کا فتنہ ہے نا دوسرے تو دوسرے جو مبتلا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں فتنے میں مبتلا ہوں اسے بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ میں گمراہ ہو رہا ہوں میں بھٹا کر رہا ہوں میں بہہ کر رہا ہوں اسے پتا ہی نہیں چلتا اسی لئے ایک بات یاد رکھو شہوات کا فتنہ بے دین لوگوں میں آتا ہے دین جن کا کمزور ہے دین میں جن کے کمزوری ہے وہ لوگ شہوات میں مبتلا ہوتے ہیں شبہات کا فتنہ زیادہ تر دیندار لوگوں کے اندر آتا ہے اس لیے کہ بعض اہل علم ایک بڑے پتے کی بات لکھیے کہ شیطان انسان کے پاس اس راستے سے داخل ہوتا ہے جو راستہ انسان آسانی سے کھول دیتا ہے اب بے دین آدمی جس کے دین میں کمزوری ہے وہ آدمی کیا کرتا ہے کوئی بھی شیطان نے خواہش ڈالی آدمی سرنڈر کر لیتا ہے خواہشات کے ذریعے اسے گمراہ کر لیتا ہے اب یہی خواہشات کا فتنہ دیندار آدمی کے سامنے آتا ہے دیندار آدمی تن جاتا نہیں زینہ لا حول ولا قوت الا باللہ چوری نوضو باللہ جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا یہ گناہ ہیں وہ دیندار ہونے کی وجہ سے یہ کہتا ہے ہرگز نہیں تو شیطان پھر اسے یہ کرتا اچھا تم دینداری نہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر شبہات کو دینداری کا لباس پہنا کے انسان کے اندر داخل کرتا ہے اسی لئے بات یاد رکھیں شہوات کا فتنہ جو ہے وہ عام طور پر دین میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کے اندر آتا ہے لیکن جو زیادہ دیندار ہوتے ہیں بغیر علم کے یعنی جن کے پاس صحیح علم نہیں لیکن دینداری کا معاملہ دکھانا چاہتے ہیں اکثر شیطان شبہات کا فتنہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے اور اس میں وہ خود بھی دھوکے میں آتے ان کو لگتا ہے میں نمازی میں گناہوں سے دور میں سب میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں اور شیطان ان کو پھر ذریعہ بناتا ہے لوگوں میں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر یہ غلط ہوتا تو یہ نمازی آدمی غلط بات بولتا کیا شبہات کو کیا کرتا ہے اسی نا آدمی دیندار آدمی کی دینداری کو دلیل بنا کے شبہات عام لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی دینداری میں ٹھیک ٹاک برابر مان لیجئے میں برابر ہو نہ بہت نیک ہو نہ بہت بورا اور ایک آدمی بہت نیک آدمی بہت بھی دیندار آدمی ہے اب وہ ایک شبہ میں مبتلا ہو گیا ہے میں اس آدمی کے اوپر رد کرتا ہوں بتاتا ہوں یہ آدمی غلط ہے اس آدمی میں یہ گناہ اس آدمی میں یہ شبہ پیدا ہو یہ گمراہی پیدا ہوئی عام آدمی کے دیکھنے کی نظر کیا ہوتی وہ علم کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا یہ ہے یہ دونوں میں زیادہ نیک آدمی یہ ہے اور یہ آدمی زیادہ نیک ہے تو یہ صحیح ہو سکتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے فتنے جو شبہات کے ہیں ان کے ذریعے دیندار لوگوں کو اور پھر ان دیندار لوگوں کے ذریعے آن لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہے شبہات کا فتنہ جسے ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے حاضرین اگرامی آج ہم نے شبہات کے فتنے کا صرف تعارف سنا شبہات کسے کہتے ہیں اور شہوات اور شبہات یہ دو ہی راستے جہاں سے انسان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے وہ اپنی جو ازلی دشمنی ہے ابدی جو دشمنی ہے وہ نکالنے کا راستہ یہی بناتا ہے یہ بات ہم نے سنی اور اس کے بعد یہ سمجھا کہ شہوات اور شبہات کا راستہ کیسے انسان کے اندر وہ بناتا ہے آج کے درس میں ہم لوگ اسی تعارف پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں آج ہم نے جو سمجھا وہ کیا ہے شبہات کے فتنے کا تعارف سمجھا کہ یہ شبہات کے فتنے کا تعارف کیا ہے کل انشاءاللہ ہم لوگ اسی بودوں کو آگے بڑھائیں گے اور بڑی اہم بات کل اسی شبہات کے فتنے کے بارے میں آپ کے سابنے رکھوں گا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو شہوات اور شبہات کے فتنے ہیں ان سے خود بچ کر دنیا والوں کو بھی بچانے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین